ہریانہ کے یمونہ نگر میں لوگوں کے راشن کارڈ میں دو اور سدسیوں کا نام جوڑ کر ان کا راشن نکال کر بیچا جا رہا تھا جس کی جانکاری ملنے پر اے سی ایس پی کے داس نے پورے معاملے کی جانچ کروائی ہے جس میں دو لوگوں کو دوشی پائے گیا تھے اور اسی کو لے کر پورے پردیش میں بنے راشن کارڈ کی اب جانچ کروائی گئی ہے اس جانچ رپورٹ میں اب کئی چیزیں آنی باقی ہیں جسے لے کر ہمارے سمویتا چندرشے کا دھرنی نے ہریانہ خادہ آپ پورتی بیبھاگ کے اے سی ایس پی کے داس سے خاص بات کی ہریانہ خادہ آپ پورتی بیبھاگ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پی کے دازی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہریانہ کے اندر جو ایک شکایت ملی تھی یمونہ نگر سے اس معاملے میں جانچ کرائی اور اس جانچ کی رپورٹ جو ابھی تک ہمیں پرارمبی گروپ سے پتا لگا کہ اس سے یہ سنتوشٹ نہیں ہے سر وہ جانچ کیا تھی اور اس جانچ سے آپ سنتوشٹ کیوں نہیں ہے جو سیکایت ہمیں ملا تھا وہ یہ ملا تھا کہ ایک ریسن کارڈ میں ریسن کارڈ کے جو دھارک ہے ان کے جانکاری کے بغیر دو ادمیوں کے نام آڑ کر دیا گئے اور ان ادمیوں کے نام سے ان کے ادھارک کارڈ کے استعمال کر کے بائیو میٹرکس کے جریے وہ سامان نکالتے رہے لیکن وہ ڈپو دھارک خود نہیں لے رہے تھے اس کے جانچ کیا گیا اور پایا گیا کہ یہ صحیح ہے اس کے لیے وہاں کے ایک انسپیکٹر کو سنت کیا گیا وہاں کے ایک ڈاٹا اینٹری اپریٹر کو بھی ہم نے نوکری سے نکال دیا اس کے بعد میں نے کہا کہ سمباب ہو کہ ایسا سارے سٹیٹ میں کہیں نہ کہیں اور بھی ہو رہا ہو اس کے لیے میں نے جانچ کی عدیس دیا تھا وہ جانچ کی ریپورٹ آئے لیکن جس طریقے سے پہنی طریقے سے ایک دم فائنڈنگ اوبر کے آنا چاہیے تھا ان ریپورٹوں میں نہیں آئی ہے اسی لیے ان ریپورٹوں سے میں سنتوش نہیں ہوں لیکن کاروائی کرنے کے میں نے ایک اور طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے ابھی پریوار پہچان پتر جو سرکار نے بنائی ہے وہ پریوار پہچان پتر میں لوگوں نے ان کے پریوار میں کتنے سدسے ہیں ان کا نام ان کا عمر ان کی کتنا ان کا ادھار نمبر کیا ہے وہ سب دیا ہوا ہے ہم وہ پریوار پہچان پتر کے جو ڈاٹا ہے اور ہمارے ڈیپو کے وہ جو کارڈ کی ڈاٹا ہے اس کو کمپریجن کر لیں گے جہاں کارڈ میں چھے لوگوں کا نام ہے ایک کارڈ میں اور پریوار پہچان پتر میں انہوں نے چار لوگوں کا نام ابھی بتایا ہے جو دون لوگوں کا نام پریوار پہچان پتر میں نہیں ہے ان لوگوں کا نام ہم کارڈ سے ہٹا دیں گے پراؤرم بھی کروپ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں گڑ بڑ کس نے کی راشن ڈیپو دھارک نے کی یا جنہوں نے زیادہ نام لکھوائے انہوں نے کی یا فوڈ سپلائی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے گڑ بڑتی فوڈ سپلائی ڈیپارٹمنٹ کے ادھیکیاری کارڈ میں نئے لوگوں کے نام جوڑنے کے جو پروسے سے اس کو اپروب کرتے ہیں جن لوگوں نے وہ اپروہل بھیریفیکیشن کیا اور اپروہل کیا وہ دوسی ہوں گے تو سر اس میں کیا اب نئے سیرے سے جانچ کروائی جا رہی ہے پہلے تو کاروائی ہو جائی گی میں ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالوں گا جن لوگوں نے ابھی پریبار پہنچان پتر بناتے ہوئے درخواست دیا کاغذ میں لکھا کہ میرے پریبار میں اتنے سدشیاں ہیں تو اس سے زیادہ سدش تو رہشن کارڈ میں نہیں ہو سکتے اس لئے ان کا نام پہلے تو سسپنڈ کر دیں گے رہشن کارڈ سے جو لوگ اگر کہیں گے کہ نہیں میرا باقی ہے تو آکے وہ اس کے سبود دکھائیں اور اس کے بعد میں یہ ڈھونڈ گا کہ جن لوگوں کا نام آڈ ہوا ہے کس نے آڈ کیا تھا جنہوں نے آڈ کیا تھا ان آدھ کیا تھا ان آدھ کاریوں کے کلاب کاروے سکتے ہوئے دنے واد دا سب تو اب پریبار پہنچان پتر جو ہے وہ کئی لوگوں کے لئے مصیبت بھی بنے گا جن لوگوں نے گلت نام بھوگو سینٹرییاں کروا رکھی ہیں چاہے وہ آدھ کاریوں کے سطھ پر ہوں چاہے ستھانیے سطھ پر کسی کی بھی ریکمنڈیشن پر ہوں ان پر اب گاج گرے گی یہ کہنا ہے پی کے دا سب جو ایڈیشنل چیف سیکٹری ہیں حرینا کھا دیما موپورتی بھی بھاگ کے ان کا کیمروین جد اندرہنس کے ساتھ چندر شکر دھرنی ایم ایچ ون نیوز چندیگٹ